کرسپس کا پیغام ساری دنیا کے نام یہ بیتلے ہم کا موڈل تیار کیا گیا ہے جو لوکا کی انجیل اس کے دوسرے باپ کی آٹھویں سے چودھویں آیت کا منظر بیان کرتا ہے اور اس میں کچھ یوں ہے کہ اسی علاقہ میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلہ کی نگے بانی کر رہے تھے اور خداون کا فرشتہ ان کے پاس آکھڑا ہوا اور خداون کا جلال ان کے چوگیر چمکا اور وہ نہایت در گئے مگر فرشتہ نے ان سے کہا درو مت کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی کہ آج دعوت کے شہر میں تمہارے لیے ایک منرچی پیدا ہوا ہے یعنی مسیح خداون اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے اور یک ہی یک اس فرشتے کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خداون کی ہم کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی کہ عالم والا پر خدا کی تمجید ہو اور زمین پر ان آدمیوں میں جن سے وہ راضی ہے سلح کلام مقدس کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو میرے عزیزو میری بیس فشز آپ سب کے لیے ہیں خداون کرے کہ آپ کا کرسپیس اور نیا سال آپ کے لیے بہت سی خوشیاں لائے اور آپ خداون میں بڑھتے جائیں آپ ضرور ان کا بھی خیار رکھیں جن کو آپ کی ضرورت ہے خداون آپ سب کے ساتھ ہو میری کرسمیس اور ہیپی نیئر گوڈ بلیس یو آل